دوستو جہاں مور جیسے کچھ جانوروں کو اپنے گہرے چمکدار رنگوں کے لیے جانا جاتا ہے وہیں گرگٹ جیسے کچھ جانور اپنے آس پاس کے محول میں گھل مل جانے کے لیے مشہور ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے جاندار بھی ہیں جو پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہو کر شکاریوں کی آنکھوں سے اوجل ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ ہے کچھ ایسے ہی جاندار جن کے جسم کے آپ آر پار دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ فلیٹ فیش سمندر میں تہرتے ہوئے کسی ٹرانسپیرنٹ ریبن جیسی دکھائی دیتی ہے یہ دکھنے میں مچھلیوں سے زیادہ تر بہت الگ ہوتی ہے اور ان کی آنکھیں ان کی دونوں آنکھیں سر کے ایک طرف مجود ہوتی ہیں اور ان کے جسم کے ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے یہ پلک جھپکتے ہی آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہیں ٹراصل یہ فروگ پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اسے ہماری اس لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے گلاس فروگ زیادہ تر ندیوں اور جھرنوں کے کنارے پانی میں اور درختوں اور پودوں پر رہتے ہیں جہاں وہ آسانی سے اپنے آس پاس کے محول میں گھل مل جاتے ہیں کیونکہ ان کا سائل زیادہ بڑا نہیں ہوتا اوستن ایک گلاس فروگ کی لمبائی ایک سے ساڑھے تین انچ کے بیچ میں ہوتی ہے لیکن ان مینڈکوں کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پیٹ کی سکن ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا دل پھیپڑے وغیرہ ساف ساف دکھائی دیتے ہیں کسی زندہ جاندار کے اورگنز کو ریال ٹائم میں کام کرتے دیکھنا یقیناً حیران کن ہوتا ہے اور اگر آپ اس جاندار کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو جان لیجیے امریکہ میں ایک مینڈک کی قیمت تقریباً 149 امریکی ڈالر ہے گلاس ونگ نام سے مشہور یہ خوبصورت تتلی خاص طور پر امریکہ میں پائی جاتی ہے اس تتلی کی طاقت اپنے نام کے بلکل اُلٹ ہے کیونکہ یہ جاندار اپنے وزن کا چالیس گناہ بوجھ اٹھا سکتی ہے اب ذرا سوچئے کہ آپ بھی اپنے وزن کا چالیس گناہ وزن اٹھا سکتے ہیں جی نہیں ایسا کرنا ہم انسانوں کے لیے نام ممکن ہے ضبوط ہونے کے علاوہ یہ تتلی لمبی دوری تک اُران بھی بھر سکتی ہے شکاریوں سے بجنے کے لیے یہ تتلیاں اُڑتے وقت اپنے ٹرانسپیرنٹ باڈی کا استعمال کرتی ہیں گہرے سمندر میں رہنے والا یہ جاندار دیکھنے میں چھوٹے شریمپ اور بچھو کا کروس لگتا ہے یہ جاندار ٹھنڈ پسند نہیں کرتے ان کا پورا جسم ٹرانسپیرنٹ ہے یہ تقریباً دنیا کے ہر سمندر میں پایا جاتا ہے سی اینجل سی اینجل ایک ترہا کے چھوٹے سمندری سلکز ہوتے ہیں جو زیادہ تر ٹرانسپیرنٹ اور چپ چپے ہوتے ہیں ان کی کچھ بڑی نسلیں پولر وارٹر میں رہتی ہیں اور پانچ سینٹی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہیں ادھر ادھر گھومنے کے لیے ان جانداروں کے پاس پنک ہوتے ہیں جو دکھنے میں پر جیسے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں سمندری تتلیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر سکس ہوست شریمپ ہوست شریمپ کو گلاس شریمپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ یو ایسے کے تازے پانی سے آنے والا شریمپ ہے یہ جاندار اپنے جسم کے رنگوں کو بدل کر خود کو ٹرانسپیرنٹ بنا سکتا ہے جو اس شکاریوں کو دھوکہ دینے کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے اپنی صفائی کی آدتوں کی وجہ سے گھوست شریمپ ایکیوریم مالکوں کے بیچ بہت پاپولر ہے یہ چھوٹے سے جاندار بچے ہوئے کھانوں کو ساف کر کے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں مطلب کہ آپ بھی اپنے ایکیوریم میں اس ٹرانسپیرنٹ ہاؤس کیپر کو رکھ سکتے ہیں نمبر سیون ٹرانسپیرنٹ سرجن فیش کچھ سال پہلے یہ دلچسپ تصویر اون لائن دکھائی دینا شروع ہوئی تھی اور زیادہ تر لوگوں نے اسے فیک سمجھا تھا لیکن دوہزار سولہ میں یوٹیوبر بیلز کے چینل نے اس راز کا پردہ اٹھایا پتا چلا کہ یہ خوبصورت مچلی ایک ٹرانسپیرنٹ سرجن فیش ہے جو پوری بڑی ہو گئی ہے اس تصویر میں دکھائی دینے والی مچلی ابھی تک چھوٹی ہے لیکن جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی ہے اس کا رنگ پاوڈر بلیو میں بدلنے لگتا ہے اور یہ تیس سینٹی میٹر تک کی لمبائی تک پہنچ جاتی ہے نمبر ایٹ آئیس فیش موٹل فیش کے نام سے جانے جانے والی یہ آئیس فیش روز میں اور ویت نام میں پائی جاتی ہے یہ کئی وجہوں سے کافی انوکھی ہے سب سے پہلے یہ مچلیاں بہت تیزی سے بڑی ہوتی ہیں اور ان کی لائف سیکل بہت چھوٹی ہوتی ہے جو ایک سال تک چلتی ہے ان میں کوئی ہڈی بھی نہیں ہوتی بڑی ہونے پر آئیس فیش کی لمبائی آٹھ سے تیس سینٹی میٹر تک پہنچ سکتی ہے ان مچلیوں کو کھانے کے لیے اور یورپ میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی آپ کو ان میں سے کون سا ٹرانسپیرنٹ جاندار سب سے زیادہ انوکھا اور پیارا لگا ہے نیچے کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ دیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل آج پین فو آپ کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دائیے تو اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں تینکس ورواچین